موسیقی اس کے پہلے باپ کی پہلی آیت سے ہم سنیں گے چونکہ اکستوں نے یہ کوشش کی کہ ان باتوں کو بات ترتیب بیان کریں جو ہمارے درمیان واقعہ ہوئیں جس طرح کہ انہوں نے ہم سے روایت کی جو شروعی سے خود شاہد اور کلام کے خادم رہے اس لیے اے موزس طافلس میں نے بھی مناسب سمجھا کہ سب کچھ شروعی سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے بات ترتیب تری خدمت میں تحریر کروں تاکہ جن باتوں کی تُو نے تعلیم حاصل کی ہے تو ان کی پخت کی معلوم کر لے اور یسو روح کی قوت سے جلیل کو لوٹا اور آس پاس کے سارے علاقے میں اس کی شہرت پھیل گئی اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی تعریف کرتے رہے پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پروش پائی تھی اور اپنے دستور کے مطابق ثبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا اور عشاء نبی کا تمار اس کو دیا گیا اور جب اس نے تمار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روحِ خداوند مجھ پر ہے اس لیے اس نے مجھے مسا کیا کہ میں مسکنوں کو خوشخبری دوں اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اندوں کو بینائی اور کچھلے ہوں کو ازادی بکشوں اور خداوند کے سالے مقبول کو مشتہر کروں اور وہ تمہارے لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی چھائیں مسیح میں میرے نہائیتی قابل احترام بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں آپ سبوں کو کلام مقدس کا اطوار بہت بہت مبارک ہو میرے زیزوں نجات ایمان سلامتی اور رحم ان تمام چیزوں کا وسیلہ اور دار و مدار مسیح خداوند اور خدا کا زندہ کلام ہے اگر ہم یہ تمام چیزیں یعنی نجات ایمان سلامتی اور خدا کی رحمت کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یسو کو جاننا ہوگا اور یسو کو جاننے کے لیے خدا کے کلام کو جاننا ضروری ہوگا اور ان ساری چیزوں کا دار و مدار اور ماخذ مسیح خداوند خود ہیں اور خدا کا زندہ کلام ہے آج ہم پاپا یعظم پور فرانسس کی ہدایت کے مطابق جو انہوں نے تیس سبتمبر دوہزار انیس کو اپنے چپانی خط میں تحریر کی فرہم کی ہدایت دی کہ جب ہم کرسمس کے موسم میں سے گزریں اور لطوریا عبادت جو روزمرہ کے جو اتوار ہیں ان کا آگاز کریں تو روزمرہ کے عام اتواروں کے تیسرے اتوار یعنی آج کے دن ہم ہر سال یومِ کلامِ مقدس کو منایا کریں یعنی کلامِ مقدس کا دن منایا کریں اور جس میں لوگوں کو دعوت دی جائے کہ وہ خدا کے کلام کے قریب آئیں اسے اپنے گھروں میں اپنے خاندانوں میں اور اپنے زندگیوں میں اولین ترجیح دیں یہ پاپاِ آزم نے اس خط میں تحریر کیا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی تحریر کیا اور فرمایا اور سوال کیا کہ ہم خدا کے کلام کو کیسے قبول کرتے ہیں ہم خدا کے کلام کو کون سی عزت دیتے ہیں ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں کیا سمجھتے ہیں تو جواب بہت صاف صاف ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کو اس طرح قبول کرتے ہیں جیسے مسیح خداوند کو قبول کرتے ہیں کیوں کیونکہ پاکمہ کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے کہ مسیح خداوند کلام ام قدس میں مجود ہیں اور اس کی مجودگی اس کے کلام سے ہے اس کے الفاظ سے ہے اس کے کلمے سے ہے کیونکہ وہ خود خدا کا کلمہ ام قدسی ہونا کی انجلز کے پہلے باپ میں لکھا ہے کہ وہ کلمہ ہے وہ کلمہ متجسد ہوا تھا اور ہمارے درمیان آیا تھا روسی کی یہ باتیں ہیں تمام اناجیل چار اناجیل اس کے زندہ کلام کی باتیں ہیں وہ فرانسی سے مزید لکھتے ہیں اب وہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اپنی کلیسیا کو اپنے مومنین کو ہدایت دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنے ساتھ چھوٹی بائبل مقدس رکھا کریں اور دن کے مختلف اوقات میں جب بھی آپ کو وقت ملے اس کو پڑا کریں اس لیے نہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ آیتوں کو رٹا لگا سکیں اس لیے نہیں کہ آپ دوسروں کو آیتیں سنا سکیں بلکہ اس لیے کہ ہم مسیح یسو کو پا سکیں ہم مسیح یسو کو جان سکیں کیونکہ وہ کلام کی صورت میں موجود ہے یاد رکھیں کہ یہ صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ یہ یسو مسیح کی زبان مبارکہ سے اس کا مبارک کلام ہے اس کا مبارک کلمہ ہے اس کے مبارک الفاظ ہیں جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں عطا کرتا ہے تو میرے سو جب ہم آج کلام مقدس کے دن کو مناتے ہیں تو آج ہم لفظ بائبل مقدس پر دھیان و گیان بھی کرتے ہیں تو لفظ بائبل جو ہے یونانی زبان کے لفظ بیبلون سے نکلا ہے ماخذ ہے جس کا مطلب ہے کتابیں جب یونانی زبان میں اس کے ساتھ تا لگا دیا جاتا ہے تا بیبلیا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتابیں عام کتابیں نہیں بلکہ یہ بہت عالی پاک اور خاص مقام رکھنے والی کتابیں ہیں بائبل مقدس کتابوں کا ایسا مجموعہ ہے جو خدا کی ہدایت میں طویل عرصے کے دوران مختلف لوگوں نے مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں تحریر کی اور یہ سب کی سب جو ہیں پاک روح کی ہدایت سے لکھی گئیں پاک روح کی ہدایت سے مستنفین نے لکھی اور اس لیے جب ہم بائبل مقدس کو پکارتے ہیں تو ہم اس کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں ہم اسے مقدس نوشتے بھی کہتے ہیں شریعت کی کتاب بھی کہتے ہیں خدا کا کلام بھی کہتے ہیں ہولی بائبل بھی کہتے ہیں بائبل مقدس بھی کہتے ہیں کلام مقدس بھی کہتے ہیں اور کلام خدا بھی کہتے ہیں اس کلام کو لکڑی پر داتی چادروں پر پتھروں پر چٹانوں پر اور چمڑے پر لکھا گیا اور ان چیزوں کے علاوہ پیپرس پر لکھا گیا پیپرس ایک ایسا مواد ہے جو دریائے نیل کے سنگم میں ڈیلٹا پر اگتا تھا اور یہ مجودہ دور کا جو کاغذ ہے اس سے بہت مماثلت رکھتا تھا جیسے آج کے جدید دور میں کاغذ ہے اسی طرح کا یہ ایک مواد تھا جو سرکنڈوں سے نکلتا تھا اس کا خاص حصہ کاتا جاتا اس پر خاص ضربے لگائی جاتی بری کیا جاتا ملائم کیا جاتا تاکہ اس پر لکھا جائے تو بہت ساری بائبل مقدس کی کتابیں اس پیپرس پر لکھی گئیں اس بائبل مقدس کے لکھنے کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے خالق خدا کو جانے اپنے درست ایمان میں زندہ رہیں اور اپنے اس ایمان کا اپنے اس خدا کے کلام کو قبول کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں یہ کلام جو ہے یہ ہماری رہنمائی کی کتاب بھی ہے یہ جو کلام ہے جو خدا نے دیا ہے یہ ہمارا آئین ہے ہمارا قانون ہے اصول و زوابت کی کتاب ہے جیسے ہر ملک کے اصول و زوابت آئین ہیں جو اس کے شہری کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اس کے مطابق زندگی گزاریں اور ایک کچھا شہری بنیں اور کلام مقدس جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایسا قانون ہے ایسی قانون کی کتاب ہے ایسا آئین ہے جو نہ صرف ہمیں اس درتی پر اچھی زندگی گزارنے انسانیت کی خدمت کرنے کا درس دیتی ہے بلکہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا رابی سکھا دیتی ہے میرے زیزوں یہ بائبل مقدس مختلف زبانوں میں لکھی گئی یہ عبرانی میں بھی لکھی گئی کیونکہ یہ اسرائیل کی زبان تھی اور بہت سارا پرانہ حدنامہ جو ہے عبرانی زبان میں لکھا گیا سن تین سو تئیس قبل از مسیح میں اسرائیلیوں پر یونانیوں حکومت کی اور اس طرح وہاں پر یونانی زبان بھی آ گئی اور بائبل مقدس کے کچھ حصے یونانی زبان میں بھی لکھے گئے اور اس کے علاوہ ارامی زبان آئی اور ارامی ایک سامی زبان تھی جو سلطنت فارس میں بولی جاتی تھی اور جب بابل کی اسیری کے بعد بن اسرائیل کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے ارامی زبان کو اپنا لیا تھا جیسا کہ آج کی ہم نے پہلی تلاوت میں سنا جو کہ نہمیہ کتاب میں سنا کہ بن اسرائیل کے لوگ واپس آتے ہیں کیونکہ شاہہ شاہِ کورش نے اب ان کو اجازت دی ہے کہ یہ واپس جائے حیکل کو بنائے ازرا نہمیہ جو کاہین ہیں وہ لوگ کو کٹھا کرتے ہیں اور پھر کیا ہے کہ یہ خدا کا کلام سناتے ہیں اور لکھا ہے کہ ان لوگ کی ارامی زبان تھی اور چونکہ پہلے کہا کہ پرانہ حتنامہ زیادہ عبرانی زبان میں لکھا تو کچھ لوگ کو سمجھ آئی کچھ کو نہ آئی جب ازرا اور نہمیہ نے ان کو پڑھ کر سنایا اور سمجھایا تو لکھا ہے کہ وہ رونے لگے کیونکہ لکھا تھا خدا کے کلام کے امداباد آیات تھی کہ اگر تم یہ کروگے تو زندگی پاؤگے اگر یہ نہیں کروگے تو تم سزا پاؤگے تو لکھا ہے کہ جب انہوں نے خدا کے کلام کو پڑھا اور جب سمجھا تو وہ رونے لگے کیونکہ خدا کا کلام جب سمجھ آتی ہے تو ہمیں اپنے زندگی کا جائزہ لینے کا وقت ملتا ہے اس لیے یہ ارامی زبان بنی اسرائیل کے اسیری سے نکلنے کے بعد یہ ارامی زبان جو آئی اور نئے اہدنامہ جو نئے کلام قدس میں بہت ساری جو علامتیں استعمال ہوئی ہیں کلام قدس کو سمجھ نے کلام قدس پر دیان و گیان کرنے میں بہت ساری علامتیں پائی گئی ہیں پہلی علامت ہے تلوار کی عبرانیوں کے نام خواد چوتھے بار بار میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام زندہ اور موثر اور ہر ایک دو داری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان عروح اور بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے جیسے ایک تیز تلوار جسم کو کار دیتی ہے جسم میں سے نکل جاتی ہے اسی طرح خدا کا زندہ کلام ہے اس زندہ کلام کو تلوار سے تشبیح دی گئی ہے کہ جب اس کلام کی سمجھ آتی ہے اس کلام کو سمجھ آتے ہیں جب یہ کلام میری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے تو یہ ہمارے زندگیوں کو چیر دیتا ہے ہمارے زندگیوں سے غناء کو گندگی کو یہ نکال دیتا ہے اس لیے اس کلام مقدس کو تلوار سے تشبیع دی گئی ہے اس کے علاوہ اس کلام مقدس کو ہتھوڑے سے بھی تشبیع دی گئی ہے ارمیان ابی کی کتاب اس کے 23 باپ اس کے 29 ویعت میں لکھا ہے کہ کیا میرا کلام ہتھوڑے کی ماند نہیں جو چٹان کو چکنا چور کر دیتا ہے خدا کا کلام مہتھوڑے کی ماند ہے جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو یہ سخت روحوں کو بدل دیتا ہے جیسے شعول کو بدل دیا جو بعد میں پالوس بن گیا جس کی عید ہم 25 جنوی کو آنے والے منگل کو منائیں گے کہ کیسے خدا کا زندہ کلام اس کی زندگی میں آیا مسیح اور اس کو نبینا کر دیا اس کی زندگی کو بدل دیا اور وہ جو پہلے مسیح اور مسیحوں کے خلاف تھا تب وہ مسیح کے لیے خود قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا یہ ہے خدا کے کلام کی افاتیت اس کے بعد خدا کے کلام کو بیج سے بھی تشبی دی گئی ہے مقدس پترس اپنے پہلے خط پہلے باب تیس میں لکھتے کہ تم فانی بیٹ سے نہیں بلکہ غیر فانی بیٹ سے جو خدا کے کلام کے وسط سے جو زندہ اور باقی ہے نیز سیرے سے پیدا ہوئے ہو کہ ہم سبوں نے جو مسیح کو قبول کیا ہے ہمارے اباؤ جداد نے جنہوں تو اس لیے لکھا ہے کہ تم غیر فانی سے نہیں بلکہ تم فانی زندہ رہنے والے بیٹ سے پیدا کیے گئے ہو تم روحانی طور پر پیدا کیے گئے ہو تو اس لیے بیٹ جو ہے یہ زندہ کلام کو سننے سے پیدا ہوتا ہے یہ نئی پدائش کا نشان ہے اس کے بعد ایک اور تشبیح ہے علامت ہے وہ ہم شیشے میں اپنا آپ دیکھتے ہیں اپنا آپ نظر آتا ہے تو ویسے ہی خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ آئینہ دکھاتا ہے ہمیں بتاتا ہے ہماری حالت کیا ہے ہماری زندگی کیا ہے مقدس یکوب رسول اپنے پہلے خات اس کی 23 سے 25 آیت لکھتے ہیں کیونکہ تم کلام پر عمل کرنے والے بنو نہ کہ اپنے آپ کو فریب دے کر صرف سننے والے کیونکہ جو شخص صرف کلام کا سننے والا ہو اور عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس آدمی کی مانت ہے جو اپنا اصلی چہرہ آئینے میں دیکھتا ہے خدا کا کلام ہمیں اپنا اصلی چہرہ دکھاتا ہے وہ یاد رکھیں ہر شخص کو ایسے لگتا ہے کہ یہ میری ہی بابت بات ہو رہی ہے اس کو اپنی سمجھاتی اسے آئینہ دکھایا جاتا ہے خدا کا کلام ہر شخص کو انفرادی طور پر چاہے ہم ہزاروں لاکھوں کے تدات میں ہوں ہر ایک کو اس کی زندگی کا آئینہ دکھاتا ہے کلام مقدس کی ایک اور علامت ہے وہ آگ ہے خدا کا کلام برکتا ہوا کلام ہے جو سننے والوں کی تمام گھندگی کو بسم کر دیتا ہے ارمیہ نبی کا سحفاظ کا تئیس و باب اس کے نتیس ویعت میں لکھا ہے کیا میرا کلام آگ کی مانت نہیں جو تمہارے دلوں کو چھت دیتا ہے جو تمہارے دلوں کو چھلنی کر دیتا ہے جو تمہیں تمہاری اندر آگ برکا دیتا ہے خدا کا کلام آگ کی مانت ہے اس کے علاوہ ایک اور علامت بیان کی گئی ہے کلام مقدس کی وہ چراغ ضبور 119 اس کی ایک سو پانچ ویات میں لکھا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے چلا اور میری راہ کے لئے روشنی ہے اس کے علاوہ ایک اور ساتھویں جو علامت قدس کی ہے وہ ہے خوراک خدا کا کلام ہمیں روحانی غذا بھی دیتا ہے پہلا پترس اس کا دوسرا باب دوسری آت میں لکھا ہے کہ نوزائدہ بچوں کے ماند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ تم اس کے وسیلے سے نجات پاتے جاؤ روحانی غذا دیتا ہے جیسے چھوٹے نوزائدہ بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے خوراک دی جاتی ہے تاکہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں تو اسی طرح خدا کا کلام ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہمارا جسم ہماری روح ہماری زندگی مضبوط ہو تو اس لیے نشنما پانے کے لیے روحانی زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ زندگی کو پانے کے لیے ہمیں خدا کا زندہ کلام دیا گیا ہے جو کہ ہماری نشنما کرتا ہے جو ہماری غذا ہے جو سنا جائے تو پھر یہ ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے یہ ہماری زندگی کے ہر حصے میں اثر انداز ہوتا ہے یہ ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے اس لیے اس کو پڑھنے اس کو سننے کے بھی اصول و زوابت ہیں اس لیے جیسے شروع میں کہا کہ یہ بائبل مقدس سام کتاب نہیں یہ کتابوں کا مجموعہ ہے یہ پاک کتابوں کا مجموعہ ہے یہ خاص ہے کیونکہ اس کے اندر خدا کا زندہ کلام ہے موثر کلام ہے جو ہماری روحوں کو بدلتا ہے جو ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے جو ہماری روحوں کو چیرتا ہے جو دھو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے جو آگ کی ماند ہے جو اپنی زندگیوں سے بدلتا ہے اس لیے اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں کہاں پر رکھیں کیسے سنبھالیں تو اس کی بھی چاند ایک ہدایات ہے کہ جب ہم اس کو پڑھیں تو محبت سے پڑھیں کیونکہ یہ ہمارے نجات دھندہ کا کلام ہے اگر کوئی ماں باپ بہن بائی یا کوئی بہت پیار کرنے والا آپ کو کچھ تحریر کرے تو ہم اسے بار بار پڑھتے ہیں جب آج کے دور میں تو خط کا زمانہ نہیں جب کوئی فوج میں ہوتا ہے جب کوئی بنو ملک میں ہوتا ہے ہوسٹل میں ہوتا ہے تو ماں باپ کی طرف سے لیٹر جاتا ہے تو ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں تو یہ خدا کی محبت کا خط ہے تو اس لیے یہ محبت سے پڑھا جائے کیونکہ یہ ہمارے نجات دھندہ کا کلام ہے احترام سے پڑھئے کیونکہ یہ قادر متلی خدا باپ اور عادل منصف کا کلام ہے دعا کے ساتھ پڑھئے کیونکہ یہ ہمارے دل اور زندگی کے لیے خدا کا پیغام ہے غور سے پڑھئے تا کہ مقدسہ مریم کی طرح پاکیزگی اور روحانیت میں بھر جائیں کیونکہ لکھا ہے کہ وہ کلام کو سن پر اس پر غور سے روٹی کھاتے ہیں عظم کے ساتھ پڑھئے اور سمجھ کے ساتھ پڑھئے تو جب ان چیزوں کے ساتھ پڑھیں گے یعنی محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ دعا کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ بقائدگی کے ساتھ عظم کے ساتھ اور اپنا سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ میری اور آپ کی زندگی کو بدل دے گا میری اور آپ کی زندگی میں اپنا پھل لے کر آ جائے گا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی رہیں عطا کر دے گا اس لیے پاپا عظم پو فرانسس کے ان الفاظوں کو دوبارہ دہرائیے کہ یہ کلام دوسروں کو نیچہ دکھانے رٹا لگانے بڑا بننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کی رہوں کو بدلنے اور اپنے زندہ یسو کے کلام کو جاننے کے لیے پڑھیں تو جب ایسا پڑھا جائے گا تو پھر ہماری زندگیاں روشن ہو جائیں گی نہ صرف اس جہاں میں بلکہ آئندہ زندگی میں بھی روشن ہو جائیں گی اس لیے آج میں اور آپ اس بات پر سوچیں اپنے گھروں کی صورتحال کو جانے اپنے خاندان کی صورتحال کو جانے کہ ہم اپنے خاندان میں اپنی اپنی زندگی میں کیسے کلام کو ترجیح دیتے ہیں آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہم انفرادیت کا زیادہ حساب لگاتے ہیں انفرادیت پسند ہیں انڈویجول ازم کا زیادہ دور ہر شخص کہتا ہے کہ میرا الگ کمرہ ہو الگ گھر ہو میرے الگ کبر ہو ہر چیز ہم الگ الگ چاہتے ہیں ہر کوئی چاہتا کہ میرا الگ موبائل ہو انڈویجول موبائل ہو میری پرائیویسی کو کوئی نہ دیکھے ہم یہ آج کے انفرادیت دور میں ہیں ہم بڑی سے بڑی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ ترجیح دی ہے کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہے کہ اچھا مہنگا موبائل لینے سے پہلے تین چار سو کا حدیہ دے کر اپنی بائبل خریدے کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہے کہ جیسے ہر چیز آپ کی الگ الگ ہے کیا آپ کی بائبل مقدس الگ الگ ہے کیا آپ دور سفر پر جانے والے ہیں کیا آپ نے اپنے پاس اپنی بائبل رکھ لی ہے اگر ایسی تربیت ہماری زندگی میں آجائے ہمارے خاندانوں میں آجائے تو ہمارے خاندان بھی برکت پائیں گے اور ہماری زندگیاں بھی برکت پائیں گی کیونکہ خدا کا کلام ہماری رہوں کی رہنمائی کرتا ہے ہماری ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے کیونکہ ہم آتے جاتے ہر وقت ہمیں روشنی کی ضرورت ہے دن بھی ہو پھر بھی روشنی چاہیے رات ہو پھر بھی روشنی چاہیے چراغ چاہیے تو یہ خدا کا کلام زندہ چراغ ہے یہ روشنی ہے اسے ہم ایک لمحہ بھی اپنی زندگی سے جدا نہیں کر سکتے جس دن جدا کر دیا یہ ہمیں اپنے آپ سے جدا کر دے گا اس لئے ضروری ہے کہ آج کلام مقدس کا دن مناتے ہوئے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ کلام کو اپنے خاندان کے ساتھ کھولتے ہیں کیونکہ اگر ہم خدا کے کلام سے دوری کریں گے اگر ہم خدا کلام سے دور ہو جائیں گے تو ہم یسو سے دور ہو جائیں گے اس لئے کہا جاتا ہے کہ خدا کے کلام سے دور ہے وہ مسیح یسو سے دور ہے اس لئے آج کلام قدس کا دن مناتے ہوئے خداوند سے دعا کریں کہ خداوند ہمیں یہ توفیق دے تاکہ ہم اپنے بیزی شیڈول میں سے بھی اپنے خاندان کے لیے وقت نکالیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر چاہے تین آیتیں پڑھیں ضرور بقائد کی اقساط پڑھیں اور اس پر دیان و گیان کرتے رہیں تاکہ ہم اپنی پاکیزگی اور روحانیت میں بڑھتے جائیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے موسیقی موسیقی